اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہی والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چاند کو روشن دیکھا ہے تو یہ دین کا علم سیکھنے سہب خواب کو مال و دولت حاصل ہونے خوشیاں ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے حکمران بننے کسی عوضہ میں ترقی ہونے اور اگر سہب خواب کرزدار ہے تو اس کے کرزے کے ادا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چاند دھندلا یا بادلوں میں چھپا ہوا دیکھا ہے تو یہ کاروبار میں کمی ہونے کسی نقصان کی ہونے سہب خواب کے پریشان ہونے اور اگر حاملہ عورت دیکھے تو اس کے حمل کے گر جانے اور گھر میں اپنے خوند کے ساتھ لڑائی جگڑا ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چاند کی روشنی دیکھی ہے تو یہ مال و دولت سے مالا مال ہونے سہب خواب کو بہت زیادہ خوشیاں حاصل ہونے کاروبار کے وسیع ہونے سہب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفا پانے کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور اس تو مرتبہ کے بولاند ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ چاند چمکتا ہوا روشن ہے اور سہب خواب بہت زیادہ خوش ہے تو یہ سہب خواب کے دلی مراد کے پورا ہونے تمام رنج و غم کے دور ہونے سہب خواب جس چیز کی بھی خواہش رکھتا ہے اس چیز کے مل جانے کسی اچھے سفر پر جانے تنگ دستی کے دور ہونے بہت زیادہ مال و دولت میں اضافہ ہونے بیٹا پیدا ہونے اور اگر یہی خواب خیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ چاند میں اس کا چیرہ نظر آ رہا ہے تو یہ سہب خواب کے جلد فوت ہونے کسی مصیبت کے آنے یا سہب خواب کے سخت بیمار ہونے کی دعلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ چاند کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو یہ کسی عودہ کے ملنے وزیر یا بادشاہ بننے اور کسی قوم یا قبیلے کا سردار بننے کی نشانی ہے اگر کوئی حملہ عورت خواب کے اندر دیکھے کہ چاند اس کی گود میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی عورت کو بیٹا ہوگا اگر کوئی خاتون خواب کے اندر دیکھے کہ وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاتون بیٹے کی خواہش رکھتی ہے مگر آگے بھی آنے والے وقت میں بھی اس کو بیٹیاں ہی ہوں گی خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ گناہگار ہونے دین سے دور ہونے یا کسی ظالم آدمی کا ساتھ دینے کی نشانی ہے چاند کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا مجھے